اسلام علیکم دوستو انفرومیشن زون میں آج بھی نئی معلومات کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ پنجی سائٹ ویڈی سائٹ اور کچھ ڈیزیزز کے مطلق آپ کو نوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پچاس قسم کی ایسی بیماریاں ہیں جو گندم کے فیلڈ میں دیکھرے کو ملتی ہیں دوستو پاکستان کے اندر ہی صرف بات کی جائے تو پچاس مختلف اقسام کی بیماریاں ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ کچھ رسٹ کی بیماریاں ہیں کچھ ملڈیوز کی بیماریاں ہیں کچھ منٹس کی بیماریاں ہیں کچھ جو ہے وہ سیڈ بارن ریزیزز ہیں کچھ جو ہے وہ بات کی پری ہارویسٹنگ ریزیزز ہیں تو مختلف قسم کی بیماریاں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتائی تھی آج کی ویڈیو میں دوستو کچھ صاحبان کی ریکویسٹ کے اوپر کہ جو جڑی بوٹیوں ہیں ان کے مطلق تھوڑا سا بتائیں تو دوستو جڑی بوٹیوں کے مطلق اگر میں بات کروں اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سینجی کا ایک پودہ تیس ہزار بیج قیدہ کرتا ہے اگر آپ بات کریں جنگلی خالوں کی تو دس سے گیارہ ہزار بیج پیدا ہوتے ہیں ایسے باتھو کا ایک پودہ جو ہے وہ آٹھ سے نو ہزار اب دنبی سٹی جو سب سے زیادہ بدنامی بنوانا نیرو لیڈ ہے یہ ویڈ کے فیلڈ میں آپ کو بہت زیادہ کسرس سے ملتی دنبی سٹی جو اس کو ہم بولتے ہیں فلیرس مائنر اس کے چھے سے سات ہزار بیج ایک پودہ پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کرونڈ ہے جتنے بدبودار پودہ ہے اور خاص طور پر ہاتھ سے کٹائی کے دوران بہت زیادہ یہ ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کا تنہ مضبوط ہوتا ہے ایک کرونڈ کا پودہ سات سے آٹھ ہزار بیج پیدا کرتا ہے جنگلی پالک تین سے چار ہزار ایک کنڈیاری پالک ہوتی ہے ایک سمپل جنگلی پالک ہوتی ہے دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ ہارویسٹنگ کے دوران پرابلم پیدا کریں اور لیلی جو ہے بیل جو ہے جو بڑی ہی خطرناک ہے اور اگر کھیت کے اندر پھیل جائے ایک پودہ دوستو پانچ سو کے قریب بیج پیدا کرتا ہے اب یہ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں ایک سال بیچ کا اور سات سال جڑی بوٹیوں کے کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے تو لہٰذا دوستو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کی جاری ہے کہ جڑی بوٹیوں کو آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا اور مختلف ریسرچ کے حوالے دے کے بتایا تھا کہ تقریباً چودہ سے لے کے بیالیس فیصر تک نقصان جو ہے دیو ٹو دا انٹینسی ویڈنگ ان یور فیلڈ دوستو اگر ویڈ کے خیز سے جڑی بوٹیوں کو بربق تلف کر دیا جائے تو آپ لوگوں کی چالیس فیصد تک پیداوار سیو ہو جاتی ہے عمومی طور پر اگر ہم ریسرچس کی بات کریں انڈو پاک کے جو سائنٹس ہیں انہوں نے ریپورٹ کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ تیس سے پینتیس فیصد نقصان جو ہے دیٹیز آنلی دیو ٹو دا جنمینیشن آف دا ویڈز اور بعد میں آنے والے جو پرابلم ہیں مختلف سٹیجز ہیں ان کے اندر بھی یہ جو ہے وہ قصہ ڈال دی ہے تو لہٰذا دوستو بات یہ ہے جڑی بوٹیوں کو بروقت کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اب سینجی کا ایک پودا کہیں رہ گیا تیس ہزار بیچ پیدا کر دے گا ٹھیک ہے دنبی سیٹی کا ایک پودا رہ گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا چھے سے سات ہزار بیچ پیدا کر دے گا اتنا امپورٹنٹ ہے پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برارڈ سپیکٹرم ویڈی سائیڈز وہ ہوتی ہیں جو دونوں کو کنٹرول کرتی ہیں آپ جیسے امسال کے طور پر آپ اٹلانٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہے دوستو نیرو لیوز کیلئے سپیسیفک بھی ہیں جیسے جو ہے پینوکسیڈن ہے اور اگر ہم سیلنٹا پاکستان کی بات کریں تو ایکزیل کے نام سے ہے اور برارڈ لیوز کی بات کریں برموکسنل پلس ایم سی پی ہے اور جیسے بکٹل سوپر کے نام سے بھی اویلی بل ہے تو لہٰذا جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا ہے بروقت اب ان کی سائیکی کیا ہے دوستو جو چوڑے پتوں والی جڑی بوٹی ہیں یہ جو ہے یہ پہلے اگراتی ہیں ان کی جو جرمینیشن ہے یہ رونی کے اوپر ہی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یہ فوراں ہو جاتی ہے لیکن جو دوستو نیرو لیو ویڈز ہیں جو بھریک پتے والی ہیں جیسے دنبی سٹی ہے وائلڈ اوٹ ہے یا دوستو اس کے علاوہ جو ہے جنگلی گھاس ہے جو نیرو لیوز ہیں جو گھاسز ہیں جو گراسز ہیں جو گھاس ہیں ان کی دوستو ان کی جو جرمینیشن ہے پہلے پانی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو لہٰذا ساری کی ساری چیزوں کو ہم نے میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ اگر ہم دا میتھڈ کھیلیں گے دا میتھڈ کے ذریعے کنٹول کریں گے دا میتھڈ کے ذریعے ہی آپ ویڈ کو سو کریں گے تو اس سے آپ لوگوں کی ساٹھ سے ستر فیس ستر کو جڑی بوٹیاں ویسی کنٹول ہو جاتی ہیں جو باقی ماندہ رہ جائیں گے اس کو آپ کے حیقل کے ذریعے بھی کنٹول کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک تو میں نے بات کرنی تھی سبسکائبر دوست کے سوال کے اوپر کہ جڑی بوٹیوں کی اہمیت کے اوپر تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ خوراک پانی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہارویسٹنگ کا پروسس ہے اس میں جو ہے یہ بڑا کام خراب کرتی ہے تو لہٰذا ایک تو آپ لوگوں نے اس کو کنٹول کرنا دوسرا یہ ہے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ نوزل کونسی استعمال کر فلیٹ فین یا ٹی جیٹ نوزل کے نام سے جو ملے گی آپ کو وہ ہی آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس طریقے سے ایک بالکل سیدھی رو میں جو ہے وہ سپریے کرتی ہے اس کے بعد آپ نے دوسری رو لینی پھر آپ نے تیسری رو لینی ہے اور اگر آپ لوگ ہالو کون نوزل سے سپریے کریں گے تو وہ دوستو کیڑے مار ادویات کے لیے اس سے جڑی بوٹیوں کنٹول اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ بعد لوگ پھر بعد میں اتراز کرتے ہیں اس کی مین وجہ ہی یہی ہے کہ لوگوں کو پھر اس سے ریزلٹ نہیں ملتا اور وہ پھر اتراز کرتے ہیں کہ جناب ہم نے فلان کا جو ہے وہ سپریے کیا لیکن اس سے ہمیں اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ملا تو اس کی مین وجہ ہی یہی ہے لہٰذا کوشش کرنی ہے آپ دوستو نے کہ آپ لوگ ویڈی سائٹ کا استعمال پراپر نوزل کے ساتھ استعمال کریں اب جو براؤڈ سپیکٹرم ویڈی سائٹز ہیں وہ کیونکہ دونوں زہریں میکس ہو جاتی ہیں اب ایک پھلوان آدمی ہے وہ بیس کیجی سے چالیس کیجی کا وزن اٹھا سکتا ہے سپوس کرنا چلو دو من لگا لیں اسی کیجی وزن ایک پھلوان اٹھا سکتا ہے آپ اس کو کہیں کہ جناب ایک سو ساٹھ من لے کے جائیں تو کیا ہو جائے گا اگر وہ ایک اکڑ فاصلہ تیہ کر سکتا تھا یا ایک کلومیٹر جا سکتا تھا جب آپ ایک سو ساٹھ کیجی اس کے اوپر ڈال دیں گے تو وہ ایک کلومیٹر دو در کنار وہ تین سو میٹر بھی اس کے لئے جانا مشکل ہو جائے گا سیم ہے اگر پودے کے اوپر ایک جڑی بوٹی مار زہر ہم سپرے کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو سٹریس آئے گا اس کو پودا کافی حد تک برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی آپ فوراں دوسری زہر بھی ساتھ ہی سپرے کر دیتے ہیں یا دونوں ہی اڈوانس قسم کی اور سٹرانگ قسم کی زہریں آپ لوگ جو ہے وہ سپرے کا جیسے کارفینٹرزون ہے ٹھیک ہے تو ایسی سپرےوں کو اگر آپ یا قدم کر دیتے ہیں اب جو اٹرانٹس ہے بائر کا اس میں بھی دو زہریں اس کو بائیو پاور کے ساتھ کیوں بلاتے ہیں کہ بائیو پاور ایسا ہے جو ایک تو زہر کی افکیسی کو بڑھاتا ہے دوسرا تھوڑا سا پودے کو سٹریس سے بچاتا ہے لہذا جو آپ نے براد سپیکٹرم پیسٹی سائیڈ چیوٹ کرنی ہے اس میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ تر وطر ہو ایک تر وطر ہوگا تب بھی پودے سٹریس کو تھوڑا برداشت کرے گا اس کے ساتھ بائیو پاور بھی مل جائے گا تو آپ کی فصل سٹریس نہیں لے گی ادروائز یہ ہوگا دوستو کہ آپ جب سپرے کر کے جائیں گے سپیشلی دوز فارمرز سپیشلی سلفو سلفیوران 13.5 گرام پر ایکر جب سپیشلی سلفو سلفیوران کا کر کے جاتے ہیں تو ان کی جو کمپلیں ہوتی ہیں وہ ٹپ جو ہے وہ یلو کلر شروع کر رہتی ہے جو کے ریسپونس ہے پودے کا کہ جہاں پر خوشک وطر میں اور سکھ سپیشلی کیا گیا ہے سلفو سلفیوران میں نے ایکزامپل دی ہے اور بھی ہو سکتے ہیں اٹرانٹس سپر بھی ہو سکتا ہے اس میں تو لہٰذا اگر آپ لوگ سکت سپریے کر رہے ہیں تو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ویوری سائٹس تو آپ لوگ انہیں سپریے سے پہلے تربتر رکھ رہا ہے اور فلیٹ فین یہ ٹی جیٹ نورزل کا استعمال کرنا ہے اور سپریے کو ریپیٹ نہیں ہو دی دینا ایک آپ ایک لائن میں سپریے کر کے گئے ہیں دوبارہ سپریے اس لائن کے اوپر بلکل نہیں ہونے دی نہیں ورنہ آپ کی سپریے آپ کی سپریے کی وجہ سے فصل کے اوپر سپریس آئے گا اور پاڑوں کے اندر بھی نہیں چھوڑنا پاڑا مطلب کہ آپ لوگوں نے ایک لائن پر سپریے کیا دوسری لائن سکپ کر دی چھوڑ دی یاد بھول گیا اس لئے اناڑی بندے کو پہلے پریکٹس کروائیں اس کے بعد اس کے کندوں پر ٹینکی رکھوائیں کوشش کریں دعا میں جاد رکھیں اور دوستو کوشش کیجئے آپ لوگ اپنے سوالات ضرور سینڈ کیا کریں آپ لوگوں کے سوالات کے اوپر ہم انشاءاللہ پہلے ان کا جواب دیں گے پھر ہم اگلی بات کریں گے دعا میں جاد رکھیں اور کیا رکھئے گا اپنے اس چینل کا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ